السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو فلسطین میں پھر سے جنگ کے حالات ہیں اور اسرائیل اور حماس کہنے کو تو دونوں طرف سے بمباری جاری ہے لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ جو تباہی اسرائیل مچا رہا ہے وہ نا قابل بیان ہے یہاں تک کہ انہوں نے میڈیا تک کو نہیں بخشا ایسے میں پورا عالم اسلام پورے دنیا کے مسلمان مسلم ممالک کے بڑے بڑے لیڈران کو بے غیرتی اور بے حمیتی اور بے حصی کا تانہ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی طاقت اتنا پاور ہونے کے باوجود مسلم ممالک کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت کچھ بڑی خبریں کچھ اچھی خبریں کچھ پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں میرے دوستو آج ہم آپ کو پانچ ایسی خبریں سنائیں گے جن سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس وقت حالات انشاءاللہ بہتر ہونے والے ہیں سب سے پہلی خبر اس سنڈے کو سعودی نے ورچل سمٹ بلایا ہے تمام مسلم ممالک کا اگر اس میٹنگ میں اچھے نتائج آئے اور اچھے فیصلے لیے گئے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے وہیں دوسری خبر آ رہی ہے اے نائن نیوز نے اس خبر کو چھاپایا آپ لوگ سکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں سعودی اور ایران کے تعلقات بہتر ہونے کی راہ پر ہیں جی ہاں دوستو پہلی بار یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی اور ایران آپس میں بات چیز شروع کر چکے ہیں جو کشیدگی جو منافرت تھی اسے کم کرنے کی راہ پر ہیں اسی طرح کی تیسری خبر ہے کہ سعودی اور ترکی کے درمیان بھی بات چیز شروع ہو چکی ہے اور وہ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی راہ پر ہیں آپ دلا دیں کہ دو ہزار سترہ میں قطر پر جو پابندیاں سعودی نے لگائی تھی اس کو بھی حال ہی جنوری میں سعودی نے ان کو ہٹا لیا ہے اسی طرح سے میرے دوستو ان ساری خبروں کو دیکھ کر امریکہ میں بے چینی کا عالم ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے امریکہ بڑی ہی بے چینی کے ساتھ ان سارے ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہا ہے کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور دوسری خبر وہیں امریکہ کے مطالق یہ ہے کہ سعودی میں جو اس کا بیس ہے امریکہ کا وہاں ایف ایٹین فائٹر جیٹس کی تعداد اس نے بڑا دی ہے اپنی ایکٹیوٹی اور اپنی حرکتوں کو اس نے بڑا دیا ہے کیوں بڑا دیا ہے اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہیں گے تو اس کا جواب بہت صاف ہے اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں مسلم ممالک تمام مل کر اسرائیل کو امریکہ کے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور یہ سچا ہے میرے دوستو کہ اگر تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں اپنے اختلافات کو مٹا کر یا پھر کم سے کم اپنے کومن ایجنڈے کے لیے اپنے مشترکہ مسائل کے لیے ایک ہو جائیں تو نہ امریکہ کی چودرہت دنیا میں باقی رہے گی نہ امریکہ دنیا کو ہتیار بیج سکے گا نہ کسی کو کرز دے سکے گا اور پھر امریکہ کا آقا اسرائیل پوری طرح سے خطرے میں پڑ جائے گا لیکن میرے دوستو ہم آپ کو یہ صاف طور پر بتا دیں کہ یہ جو خبریں ہیں یہ صرف خبریں ہیں یہ صرف خبریں ہیں اگر ان میں سے اچھے نتائج آئے اور یہ باتیں حقیقت اور عمل میں تبدیل ہوئے اور انہوں نے ظلم کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تب جا کر ظلم کو روکنے کا کوئی پلان بن سکتا ہے ہم آپ کو اور بھی ڈیولپمنٹس بتاتے رہیں گے دیکھتے رہے ہمارے چینل سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو بیل ایکن کو دبائیے اور ہمارے میسجز کو دور دور تک شیئر کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ